الحمدللہ و کفا لذین استفاد وکار صرف صفحہ 54 اللہ کی توفیق سے آج ایک ہی دعا پڑھنی ہے اور ہر دعا بڑی ایک امتی ہے کہ اس کی خبر اللہ کی فضل و کرم سے کتاب السنت میں ہے اعوذ بکیمات ذا تفسیر کیا ہے اس کی امام مسلم نے حضرت خوضہ بن حکیم سننہ علیہ السلامیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ بیان کرتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایک ایک چیز میں آپ پوری توجہ کرے مجھے آپ کو اس کی ضرورت ہے نہ کریں گے یہ چیزیں نور تو ہے اندر رہے تو ٹھیک ہے نور تو نہیں مٹے گا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہو جائیں فرمایا جو شخص کسی جگہ پر آؤ ڈالتا ہے اور پھر کہتا ہے اعوذ بکیمات اللہ تاماتے من شر ما خلق بعد میں حافظ صاحب آپ کو انشاءاللہ دھورائیں گے ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ ان کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے شر سے پناہ طلب کرتا ہے تو اسے کیا فائدہ ہوگا شروع سے پھر دیکھئے جو شخص کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتا ہے پھر کہتا ہے یہ دعا پڑھتا ہے تو اس جگہ سے روانہ ہونے تک کیا ہوگا آپ پڑھو زور سے تین دفعہ زور سے پڑھو یہ خبر اچھی پہ کیا ہو سکتی ہے فرحان نے بتایا ہر فرحان کی بات کی گارنٹی نہیں اور ان کی بات کی آسمان واضح رب کی وہی سے بتایا ایک اور بات اتاب ماتے اس سے مراد کیا ہے علماء امت نے زندگیاں لگائی ہیں قرآن و سنت کے سمجھنے اور سمجھانے میں اللہ ان پر اپنی رحمتیں کرے اور ان کی محبت عدب احترام ہمیں نصیب انہوں نے التامات علامہ نبوی نے اس کے تین معانی کے بارے میں جو اقوال ان کے معانی کے بارے میں تین اقوال ہیں وہ ذکر کی ہے پہلا قول کامے سے مراد تامات کامے تو اس سے مراد جن میں کوئی نقص اور یعیب نہیں ہو نہیں سکتا نمبر دو نفع دینے والے شفا دینے والے نمبر تین یہاں ان سے مراد قرآن کریم ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانے لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے ہر معانی درست اور صحیح ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ڈاکٹر فضل اللہی صاحب کا افیشل یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنی والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مصول ہو سکے جزاکم اللہ خیر موسیقی